ماں بیٹے نے موٹر سائیکل پر یکن رمضان کو لاہور سے اپنا سفر شروع کیا اور پاکستان کے شمالی علاقوں سوار، کلام، ڈیوسائی، کلگج، چترال سمیت مختلف سیاحتی مقامات کا دورہ کیا دونوں ماں بیٹوں نے موٹر سائیکل پر سفر کر کے انوکھی داستان رقم کر دی قدیر گلانی نے اپنی ستر سالہ والدہ کا پاکستان کی سیر کا خواب پورا کر دیا پاکستان کی موٹر سائیکل پر انوکھے سفر تیہ کرنے والے ماں بیٹے نے پاکستان کے جس علاقے کا بھی رکھ کیا لوگوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور خوب مہمان نوازی بھی کی ماں بیٹے کے انوکھے سفر کا مقصد دنیا بھر میں پیغام دینا تھا کہ پاکستان ایک پور امن ملک ہے لاہور واپسپل لاہور رنگ سے گفتگو کرتے ہوئے قدیر گلانی کا کہنا تھا کہ سفر میں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا جہاں بھی گئے لوگ بہت ملنسار اور مہمان نواز تھے ہم پہلی رمضان سے 24 تک ٹور کر چکے ہیں وہاں کے لوگ جو خوش آئین بات ہے بہت ملنسار اور مہمان نواز لوگ ہیں جہاں بھی گئے ہیں ہم کمرات ویلی میں کلام میں یاسین ویلی گلگت پلتستان اور مانسیرہ میں جہاں بھی گئے ہیں لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا والدہ کبرا بی بی کا کہنا تھا کہ سفر میں کسی مشکل کا سامنا نہیں رہا اور لوگوں سے محبت ہی ملی وہ لوگ بہت اچھے تھے ناب تو مجھے جگہ کہنی آتے ہیں سب سے زیادہ مجھے جو سائی بہت اچھا لگا ہے اور بہت ہی خوبصورت علاقہ اس کو دیکھنا چاہیے 24 دن میں 4000 کلومیٹر سفر موٹر سیکل پر تیہ کرنے والے ماں بیٹے نے دنیا بھر میں یہ پیغام دیا کہ پاکستان ایک پور امن اور مہمان نواز ملک ہے اسلام جوید لہورنگ سب سے پاس چھوڑا ہوں سب ہے ہمیں اسے انجوائے کر رہے ہیں یو مہا توسی انجوائے کر رہے ہیں ہاں انجوائے کر رہے ہیں بہت مزہ آرہے ہیں مزہ آرہے ہیں پھر بہت مزہ آرہے ہیں